سمارٹری میں آنے والے دنوں میں کمرشل کے حوالے سے جو چھوٹے پلوٹ سے سپیسفکلی چار مرلہ آٹھ مرلہ کمرشل تو سب سے ڈیمانڈنگ ایریا کون سا ہوگا آج کیسے ویڈیو میں وہ ایکسپین کروں گا مور دن ڈیمانڈنگ دن 400 فٹ روڈ جو 400 فٹ روڈ ہے اس سے بھی زیادہ ڈیمانڈ میں کون سا ایریا بنے گا یہ دیکھنے کے ویڈیو کے ساتھ تک صحیح ثابت ہوتی ہے ٹیکنیکل یہ میرا اپینین ہے میرا خیال ہے کہ یہ والا ایریا سب سے زیادہ ڈیزائریبل ہوگا اور سب سے زیادہ ایکسپینسیب ہوگا اور سب سے زیادہ یہاں پہ لوگوں کے ڈیمانڈ ہوگی وہ کس وجہ سے ہوگی وہ ایکسپین کرتا ہوں رائیڈ نو میں جس روڈ میں موجود ہوں یہ ہے گولف کورس کا ایکسٹرنل روڈ یہاں اس کی ویٹھ ہے اور روڈ کی 100 فٹ اس ویٹھ کے ساتھ اس طرف آکے دو کنال اور چار کنال کے ویلاز بنائے جائیں گے جو پیچھے گولف کورس کے ساتھ فیسنگ بھی ہوں گے یہ ساری ٹیریٹری گولف کورس کی ٹیریٹری ہے یہ گولف کورس کی پریمیسیز بنتی ہے اب ہم اس طرف آتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ 100 فٹ کی روڈ ہوگی اس کے ساتھ یہ 180 فٹ روڈ ہے اور اس کے پیچھے جو یہ والی پریمیسیز بنتی ہیں یہ بنتی ہے لیکوی کمرشل کی پریمیسیز یہاں پہ چار مدلہ اور آٹھ مدلہ کمرشل پلوڈ دو کروڈ اور سوہ تین کروڈ کی پریس پر لانچ کیے گئے تھے 1.95 کروڈ اور 3.25 کروڈ کے ویڈاوڈ ڈیویلپنٹ چارجز ڈیویلپنٹ چارجز کے ساتھ تقریباً ساڑھے چار کا پڑے گا آپ کو آٹھ مدلہ کا پلوڈ اور اس کے ساتھ چار مدلہ کا پلوڈ ہوگا وہ اپروکسیمیٹ آپ کو جیل کروڈ کی پریس بریکٹ میں جا کے کاؤسٹ کرے گا جب یہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی تو ابھی اس طرف یہ جو ویلاز بنیں گے یہ پچیس کروڈ کی پریس پر لانچ ہوں گے یعنی پچیس کروڈ کا ایک گھر ہوگا یہاں پہ گولف کورس کے اندر دو کنال اور چار کنال کے سائزز میں یہاں پہ پلوڈز لانچ کیے جائیں گے تو ان کی پریسز اس طرح سے ڈیفرنشیٹ کریں گی پندرہ کروڈ اور پچیس کروڈ کا درمیان ان کا نمبر ہوگا دو کنال اور چار کنال کا جو یہاں پہ لانچ ہوں گے اس کے ساتھ بلکل اگر آپ یہاں پہ پروڈ لے کے اس پر اپارٹمنٹ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو لیٹس سپوز آپ کنسٹرکشن آتی ہے ستر لاکھ اسی لاکھ اپارٹمنٹ کی اور آپ کا اپارٹمنٹ دو ڈائی کروڑ کا اپارٹمنٹ ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو ویلیو ملے گی جو گولف کورس کا ویو ملے گا اس سیریے میں جو پچیس کروڈ والے گھر کو ملے گا وہ اس طرح سے گولف کورس کا ویو کیش نہیں کر سکتے لیکن ان اپارٹمنٹ کے جو ممبرز ہوں گے جو اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوں گے ان کو ڈریکٹلی گولف کورس کا پورا ویو مل رہا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ نیچے کمرشل ایریا دیکھیں تو اس کی سپیس جو ہے وہ بہت زیادہ امننٹلی پرومننٹ ہوگی پیچھے آپ کو یہ تقریباً تین سو کے آس پاس گھر ہیں اس ایریے میں جو آلیڈی کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں پانچ ملہ کے جہاں پہ لوگوں نے آکر لیونگ سٹارٹ کر دی ہے اس کے ساتھ پیچھے مسجد موجود ہے وارٹرائٹ ٹینک بھی ہے یہ ایریا آلیڈی کہہ لیں کہ اپنی فائنل پوزیشن میں ہے پوزیشن اس میں یعنی کہ فائنل پوزیشن میں آویلیبل ہے اور لوگ یہاں پہ گھر بھی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اب ان کی جو کمرشل نیڈ ہوگی وہ ایریا یہ والا فیل فیل کرے گا اس ایریا کے سامنے جو روڈ بنتی ہے اس کمرشل کے سامنے پہلے آپ کی 76 فیٹ کی پارکنگ ہے جہاں پہ وہ دو حضرات آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ پارکنگ بنتی ہے اس کے ساتھ پہ سروس روڈ ہے اس کے ساتھ 180 فیٹ روڈ یہاں پہ 247 فیٹ کا روڈ بنتا ہے ادھر دن پارکنگ 247 فیٹ کا نقشہ روڈ نظر آتا ہے پارکنگ سے اٹھ کے اور اس کے بعد پھر آگے 100 فیٹ کا یہ روڈ ہو گیا تو 347 فیٹ کا روڈ پلس 76 فیٹ کی پارکنگ تقریباً آپ کو جا کے سوہ 400 فٹ کی فرنٹ پہ روڈ ملے گی سامنے گولف کورس ملے گا تو میرا خیال ہے کہ فوچر کے پوائنٹ ویوز سے سب سے زیادہ جو کرٹیکلی امپورٹنس کے حامل کمرشل ہوں گے وہ یہ والے کمرشل ہوں گے جو اس وقت لیک ویو کمرشل میں آپ کو کنسٹرکشن کی جازت بھی ہے اور آپ انسٹالمنٹ پہ لے کے اس پر پوزاشن بھی لے سکتے ہیں